سلام علیکم میں ہوں ملک عبد الرحمن اور میں اپنے یورپ کے چینل پر تمام ناظرین کو خوش شامدل کہتا ہوں ورلڈ کپ ہارنے کے بعد بھارت جو ہے وہ پورا بھارت صدمے میں ہیں انڈین کرکٹ ٹیم شدید صدمے میں ہیں انڈین کرکٹ ٹیم میں اختلافات کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں انڈین فین جو ہے وہ بڑے دل برداشت ہیں بعض جگہ سے تو جو ہے وہ خودکشیوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ گڑیا پن کی انتہا کو چھو رہے ہیں وہ اپنی ماں باپ کی گڑیا کی تربیت کو دکھا رہے ہیں اپنے اندر کی غلازت کو دکھا رہے ہیں اور اپنی گڑیا سوچ کی جو ہے وہ اکاسی کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ انتہا پسندوں کی طرف سے کچھ شر پسندوں کی طرف سے اسٹریلیا کی طرف سے فائنل میں سینٹری بنانے والے ٹریویس ہیڈ کو ٹریویس ہائٹ ان کی بیوی اور ان کی ایک سال کی بیٹی کو شدی دمکیاں دی جارہی ہیں ان کو ریپ کرنے کی دمکیاں دی جارہی ہیں تو یہ ساری سٹوری ہے اس کے مطالب بات کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ آئی سی سی نے حالیاں میٹنگ میں بولرز کو لے کر ایک بڑا قانون چینج کیا ہے وہ قانون کیا چینج کیا گیا اس میں کیا چینجنگ ہوگی وہ کب نافذل عمل ہوگا اس پر بات کریں گے انڈیا سیمی فائنل تک انبیٹیبل ٹیم رہی تھی لیکن فائنل میں آ کر انڈیا کی حاہشہ تھی ان کو شدید دچکہ لگا جابا اسٹریلیا کے حاکم ان کو چھے وکٹ سے شکست کا موں دیکھنا پڑا نرندرہ موڈی کرکٹ سٹیڈیوم میں ایک لاکھ پینتیس ہزار کراؤڈ کے سامنے ان کے وزیر آزم کے سامنے ان کے وزیر داہرہ کے سامنے اور ان کے تمام سلیبرٹیز کے سامنے اور اسٹریلیا نے جب انڈیا گھرایا تو پورے گراؤنڈ ایسے تھا جیسے ان کو سامن گیا اور یہ ستمہ جو ہے وہ بھارت کے لوگ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اس چیز کے ستمے کو برداشت نہیں کر پا رہے ان کو سمیں نہیں آ رہی کہ ہماری ٹیم تو اتنا اچھا کھیلی تھی تو ہم فائنل کیسے ہار گئے ہیں کیا ایسی وجہات بنید ان کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ ورلڈ کا پھار گیا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا کے کھلاڑی بھی جو ہے وہ بڑے دل برداشت ہیں کیونکہ اس ورلڈ کپ میں انڈیا کے لیول کی کوئی بھی ٹیم نہیں تھی لگ رہی وہ ٹیمز کو ٹیمز کو ہرانا ایک الانگ بات ہوتی ہے لیکن انڈیا جسلا کا کھیل پیش کر رہا تھا لگ رہا تھا کہ انڈیا کے لیول کی اس ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ میں کوئی بھی ٹیم نہیں ہوں انڈیا یہ ورلڈ کپ جو ہے وہ جی جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے کینگروز نے اسٹیلیا کو جو ہے وہ عبرت ناشکل سے دو چار کیا ہے اور یہ چیز جو ہے وہ بہارتی جو ہے وہ حضم نکار پا رہے ہیں وہ صدمے میں ہیں اور کچھ گندے انڈے جو ہوتے ہیں کچھ شر پسند جو ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ گھٹیا لوگ جو ہیں جن نے اپنی گھٹیا ماما کی تربیت جو ہے ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارے ماما اپنے ہماری تربیت کیسی کی ہے اور اپنی اندر کی غلازت کو باہر نکار رہے ہیں اور میں سارے انڈینز کی بات نہیں کر رہا کچھ شر پسند لوگوں کی بات کر رہا کچھ جو ہے وہ شدد پسند لوگوں کی بات کر رہا ان نے اسٹیلیا کی طرف سے ورلڈ کپ دوزار ٹیز کے فائنر میں سینچری میکر اور اسٹیلیا کو میچ جتوانے والے ٹریویس ہیڈ کی جو ہے وہ بیوی کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا اور ان نے ٹریویس ہیڈ کی بیوی کو ریپ کی دھمکیاں دینا شروع کر دیا اور ان کی ایک سال کی بیٹی اور ان کی بیٹی کو بھی جو ہے وہ ریپ کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بیمار ذہنیت کے جو ہے یہ لوگ ہے ایک کھلاری نے اچھا پرفارم کیا ہے جس طرح آپ کے ملک کے کھلاری اپنے ملک کے لیے کھیلے تھے وہ اپنے ملک کے لیے کھیل رہا تھا وہ اپنے ملک کو جتوانے کے لیے کھیل رہا تھا بجائے اس کے کہ آپ اس کے کھیل کی تحریف کریں آپ اس کی بیوی اور ایک سال کی بچی ایک سال کی بچی یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ایک سال کی بچی کو ریپ کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس سے آپ انڈیا کے جو کچھ شرپ سند لوگ ہیں ان کی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ جہالت میں جی رہے ہیں کس قدر وہ گند میں جی رہے ہیں کس قدر جو ہے ان کے اندر غلاست بری ہوئی ہے گندگی بری ہوئی ہے اور وہ مختلف اوقات میں اپنے ملک کا نام جو ہے وہ بدنام کرنے سے جو ہے وہ باز نہیں آتے اور وہ شاید یہ سمجھے کہ ہم اس طرح کے کام کر کے اپنے ملک بھارت کی جو ہے یا انڈیا کی بڑی خدمت کر رہے ہیں تو وہ ان چیزوں سے یا اس طرح کی حرکتیں کر کے جو ہے وہ اپنے ملک کا نام بدنامی کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کا نام کو انچا نہیں کر رہے وہ پوری دنیا میں کوئی ترنگی کی جو ہے وہ عزت نہیں بنا رہے تو ایک دوسرا آئی سی سی نے جو ہے وہ بالنگ بالرز کے لیے ایک نیا قانون بنایا ہے اور وہ کامنی میں جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے اور جس طرح فوٹبال میں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کھلانی جو ہے وہ ریپلیس کرنا ہوتا ہے تو ٹائم چال رہا ہوتا ہے تو آئی سی سی نے بھی یہ قانون چینج کر دیا کہ جب ایک عور ہو جائے گا اس عور کے بعد ایک منٹ کے اندر یعنی کہ سکسٹی سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ دوسرے بالر کو بال پھینک نہیں ہوگی اگر دوسرا بالر سکسٹی سیکنڈ کے اندر وہ بال نہیں پھینکتا تو پھر جو ہے وہ اگر میچ میں تین تفہ یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مثل calorie جو ہے وہ عور ختم کر کے گئے تو اس کے بعد اگلے ساٹھ سیکنڈ میں نیا بالر آگے جو ہے وہ بال نہیں پھینکے گا اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور میچ میں تین بار جو ہے وہ ایسا ٹیم کی طرف سے جو ہے وہ سوستی دیکھنی کو ملتی ہے تو اس ٹیم کو جو ہے وہ پانچ سانس کی پنائلٹی جو ہے وہ دی جائے گی اور یہ قانون جو ہے یہ جو ہے وہ دسمبر سے جو ہے وہ آن ورڈ اس کو جو ہے ٹرائی بیسیس پر استعمال کیا جائے گا اور اگر یہ قانون جو ہے اس سے کرکٹ کی بہتری جو ہے وہ ہوئی اور آئی سی سی نے سمجھا کہ اس سے کرکٹ میں جو ہے وہ مزید جدت آئی ہے یا اچھی چیز ایک سامنے آئی ہے یا اس کا پوزیٹیو ریسپانس ہوا تو پھر اس کو بقائد آٹی ٹونٹی ورلڈ کا میں جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا